مصند کے ترقے احوال مصند میں کلام یوں ہے قُلْ لَوْ تَمْلِكُونَا تَمْلِكُونَا خَزَائِنَا رَحْمَتِ رَبِّ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لَوْ حُروفِ شَرْف میں سے ہے اور حروفِ شَرْف ہمیشہ فیل پر داخل ہوتے ہیں اسم پر کبھی داخل نہیں ہوتے اور یہاں پر تو اسم پر داخل ہو رہا ہے معلوم ہوا فیل کو حضف کیا گیا ہے اور اس کو حضف کرنے کی وجہ یہ کہ تملکونہ مفسر تھا اور آگے دوبارہ تملکونہ اس کی تفسیر اور مفسر تفسیر جب دونوں بلکل متحد ہوں تو دونوں کو ذکر کرنا جائز نہیں تو ایک کو حضف کیا گیا فیل مصند کو حضف کیا گیا اور اس کی اندر جو زمیر متصل تھی اس کو منفصل کی صورت میں وہاں رکھ دیا گیا تو مصند حضف ہوا اور مصند علیہ باقی ہے اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے فصبر جمیل اور یہ دونوں احتمال رکھتا ہے یہاں اس کو مصند بنا لیں اور اس کے لئے مبتدہ محضوف نکال لیں یا اس کو مصند علیہ بنا لیں اور اس کے لئے خبر محضوف نکال لیں فصبر جمیل اجملو من صبر غیر جمیل تو آپ نے صبر جمیل کو مبتدہ بنایا اور فعمری صبر جمیل مبتدہ نکال لیں آپ نے اور صبر جمیل کو اس کے لئے خبر بنایا کہ میرا معاملہ صبر جمیل ہونا چاہیے تو حضف کے اندر دیکھو فائدہ بڑھ گیا امکان نکال آیا آپ ایک ترکیب بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ذکر ہوتا تو پھر ایک ہی ترکیب ہو سکتی اور حضف چونکہ خلاف الاصل ہے اور اس کے لئے خلاف الاصل کیلئے قرینہ چاہیے تو کہتے ہیں یہاں پر بھی ترک مصند کیلئے کوئی قرینہ ہوگا جیسے کبھی یا تو وہ سوا جواب ہوگا سوال مقدر کا یا جواب ہوگا سوال محقق سوال محقق کہ مثال لَئِنْ سَأَلْتَهُمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے تو اللہ مسند الیہ ہے اور فِي الْخَلَقَهُنَّ مَفْحُول کے ساتھ یہاں محذوف ہے اور اس کو حذف کیوں کیا کیونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے اور قرینہ کیا ہے سوالیں تو اللہ یہ جواب ہے مالانا سوال کا اور سوال چونکہ محقق تھا تو یہاں پر قرینہ موجود تھا تو خَلَقَهُنَّ مُسْنَتْ کو کیا کر دیا گیا حذف کر دیا گیا اور اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے اس کے لئے فیل کو نکالا اور اس کو فائل بنایا آپ اس کو مقتدہ بنا دیتے اور آگے اس کی کیا محذوف نکالتے خبر محذوف نکالتے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ جہاں حذف نہیں کیا گیا بلکہ ذکر کیا گیا ہے وہاں کونسا جملہ ذکر کیا گیا ہے جملہ فیلیہ ذکر کیا گیا ہے تو ہم نے بھی اس کو جملہ فیلیہ بنایا اور اس کے لئے فیل کو محذوف نکال کر اس کو فائل بنا دیا لبس اللہ کو یا جواب ہوتا ہے سوال مقدر کا اس وجہ سے مصند پر قرینہ موجود ہوتا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں جیسے لیوب کا یزیدو چاہیے کہ رویا جائے سوال پیدا ہوا کون اس پر روئے تو جواب دی اچھ شاعر نے یب کیہ الزارعن اس پر ایسا عاجز شخص روئے عارضن زارعن لخصومتن جو عاجز ہے کس وقت جھگڑے کے وقت یا جھگڑے کی وجہ سے ومختبطن اور ایسا بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا بوجہ حلاق کرنے حوادثات کے اس کے مال کو تو یہاں پر لیوب کا یزیدو کہا گیا اور اس سے پھر ایک سوال پیدا ہوا سوال مقدر میں یب کیہی تو سوال مقدر قرینہ تھا کہ یہاں پر تو سوال مقدر قرینہ بنایا گیا اور یب کیہی زارعن میں سے یب کیہی کو مسنت کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا یہاں ایک اور ترکیب بھی ممکن تھی ہم نے تو یہ ترکیب کی لیوب کا یزیدو چاہیے کہ روئے جا یزید پر فیل مجھول یزید کو ہم نے نائب فائل بنایا اور پھر ایک اور فیل نکال کر زارعن کو اس کا فائل بنایا تھا ایک اور ترکیب بھی تھی کہ لیوب کی یزیدہ چاہیے کہ روئے یزید پر زارعن زارعن کو اس فیل معروف کا کیا بنا دیا جاتا فائل بنا دیا جاتا تو اب نہ مقدر نکالنے کی ضرورت تھی اور نہ محضوف نے کا تو جواب مصنف نے دیا کہ یہ وہ بھی ترکیب ہے لیکن یہ جو ہم نے ترکیب کی اس کی فضیلت ہے تین وجہ سے پہلی وجہ کیا کہ یہاں پر تقرار اسناد آیا کس طرح کہ پہلے لیوب کا یزیدہ جب کہا گیا یزید پر چاہیے کہ روئے جائے تو یزید نائب فائل ہے اور اصل میں نائب فائل اصل میں کیا ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہاں کوئی رونے والا ہے کوئی رونے والا یقیناً ہو تو اجمالاً فائل کی طرف اسناد پایا گیا اگرچہ ذکر نہیں اور آگے پھر صراحتاً یب کی ذارعن و مختبطن کے اندر اس کا صراحتاً تفصیلاً ذکر آ گیا تو چنانچہ تقرار آیا اور اجمال کے بعد تفصیل آئی جس سے بعض ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی دوسری وجہ یہ کہ اگر وہ ترکیب یہ ولی ہم کریں لیوب کی یزیدہ تو اس میں یزید کو مفہول بنانا پڑے گا اور مفہول آپ نے پڑے فضلہ ہوتا ہے حالانکہ مرسیہ کس کا ہے یزید ہی کے بارے میں ہے اور اس کو فضلہ بنا دیں اور فضلہ تو غیر مقصود ہوتا ہے تو فائدہ تو یہ بہتر نہیں ہے بہتر کیا ہے ہماری ترکیب کے لیوب کا یزیدو کے اندر یزید کو ہم نے نائب فائل بنایا اور نائب فائل بھی کلام کے اندر عمدہ ہوتا ہے فضلہ نہیں ہوتا تیسری وجہ یہ کہ جب فیل مجہول جو ہے فیل مجہول نائب فائل کو چاہتا ہے وہاں فائل کا ذکر نہیں ہوتا زوری با زید انزید کی پٹائی کی گئی یہاں اب کس نے پٹائی کی نہ اس کی امید ہے اور نہ ہی اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو جب یزیدو کہا گیا چاہیے کہ یزید پر رویا جائے فیل مجہول ذکر کیا گیا نائب فائل تو اب یہاں فائل کی کوئی توقع نہیں تھی کہ فائل بھی ذکر ہو سکتا ہے لیکن آگے اچانک فائل کا ذکر کیا گیا یب کی ہزارعون کے ذریعے تو ہمیں یہ فائل کا بھی پتہ چل گیا اور یہ نعمت حاصل ہوئی کس قسم کی نعمت ہے یہ نعمت ہے غیر مترقبہ کی طرح ہے یہ بھئی اچانک حاصل ہوا ہمیں تو امید بھی نہیں تھی کہ فائل کا پتہ چل سکتا ہے لیکن اچانک پتہ چل گیا آگے وَأَمَّا ذکرُو اس کے بعد مصند کے ذکر کے نکات انہوں نے بتلایا آپ کو کچھ وہی نکات ہیں جو کہاں پر ذکر ہوئے تھے مصند علیہ میں ہوئے تھے یا اس لئے مصند کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ متعین ہو جائے کہ مصند کیا ہے اسم ہے یا فیل اسم ہوگا تو ثبوت کا فائدہ دے گا اور فیل ہوگا تو تجدد کا فائدہ دے گا اور کبھی کبار وہ مفرد لائے جائے گا کب مفرد ہوگا جبکہ وہ غیر سببی ہو اور تقوی کے لئے مفید بھی نہ ہو کتنی شرطیں ہیں مصند کو مفرد لائے جائے گا یعنی جملہ نہیں لائے جائے گا کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں کہ کلام کے اندر مصند جس کو ہم نے مفرد ذکر کیا وہ کیا ہوگا غیر سببی ہوگا غیر سببی ہونے کا کیا مانا صفت بحالی ہوگا یا صفت بحال متعلق ہی صفت بحالی ہوگا صفت بحالی ہی اور تقوی کا فائدہ بھی نہیں دے گا اس کے برخلاف اگر تقوی کا فائدہ دیا یا مصند کیا ہوا سببی ہوا تو پھر وہ جملہ ہوگا مفرد نہیں تو جملے کیلئے کتنی صورتیں آئیں کب جملہ لائیں گے جبکہ وہ سببی ہو یا تقوی کا فائدہ دیا تو ان دونوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا اگر دونوں نہیں ہیں پھر کیا ہوگا مفرد ہوگا مفرد ہوگا اور مصند سببی کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر خبر میں موجود وصف خبر میں موجود وصف کس کے لئے ثابت ہو مصند علیہ کے لئے ثابت ہے تو اس کو کیا کہیں گے ثابت ہے غیر سبب بھی کہیں گے اگر ثابت نہیں ہے تو پھر سببی کہیں گے لیکن ایک شرط اور جملہ بھی ہو جملہ بھی ہو مصند علیہ کے لئے وصف ثابت بھی ہو اور جملہ بھی ہو تو یہ کیا کہلائے گا غیر سبب بھی کہلائے گا تو آپ کے کلام سے معلوم ہوا کہ جب بھی کلام افادہ کرے گا تقوی کا وہ ترکیب دکھاتے ہیں زید قائم تقوی کا بھی فائدہ ہے کیونکہ اسناد مقرر ہے زید کی طرف قائم کا اسناد اور قائم کا ایک اسناد پہلے ہوا کی طرف ہو چکا تو یہ دو اسناد آئے مالانا تو جواب دیا مالانا کہ یہاں تقوی سے مراد تقوی کامل ہے اور تقوی کامل زید قائم کے اندر ہے زید قائم ان کے اندر نہیں کیونکہ زید قائم ان کے اندر شبہ آگئے کیونکہ اس کے مشابہت کس کے ساتھ آگئی اس میں جامد کے ساتھ بھی آگئی اس پر انہوں نے پھر کہا اچھا اس میں تو آپ نے کہا تقوی کامل نہیں ہے یہاں پر مفرد ہے فیل ہے اور اس کا فائل ہے تو فیل مفرد ہوتا ہے بغیر فائل کے جب فائل کا اس میں نسبت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو فیل کا اسنا جب فائل کی طرف ہوا تو فیل مفرد اور فائل مسند الے اور عرف تو عرف تو دو مرتب آیا اور اسے کلام میں کیا گئی تاقید پیدا ہو گئی اور مسند جملہ بھی نہیں تو آپ کی بات ذابطہ ٹوٹ گیا اسی طرح انہ زیدن عارف زیدن عارف مسند ہے اور مفرد ہے اور اس کے باوجود کلام میں کیا ہے تاقید ہے کیونکہ انہ داخل ہوا ہے تو آپ نے تو کہا تھا جب جملہ نہیں ہوگا تو تقوی بھی نہیں ہوگی کہتے ہیں بھئی ہمارا مطلب یہ تھا کہ تقوی اسی ترکیب سے حاصل ہو اور یہاں عرفت عرفت کے اندر جو تاقید ہے کس کی وجہ سے ہے دوسرے اسنات کی وجہ سے دوسرے جملے کی وجہ سے اور انہ زیدن عارف ان کے اندر جو تقوی آ رہی ہے تقوی ہے جو کس طریقے پر آئے اسنات دو تفعہ آئے اور مسنات ایک مرتبہ رہے اور عرفت کے اندر مسنات کتنے ہیں دو فائل بھی دو مسنات بھی اسنات بھی دو ہو گئے لیکن ہم نے کہ اسنات دو آئے اور مسنات ایک ہی رہے زیدن قامہ قامہ کے اندر اسی قامہ کا اسنات پہلے کس کی طرف ہوا ہوا کی طرف اور پھر منحیس الجملہ کس کی طرف ہو گیا مسنات ایک ہی ہے اور اسنات دو مرتبہ آ رہا ہے جبکہ عرفت عرفت کے اندر ایسا نہیں وہاں مسنات بھی دو دفعہ آپ نے کیا کہا کہ مسنات کو مفرد لائیں گے کب جبکہ وہ غیر سببی ہو اور تقوی حکم کا فائدہ بھی نہ دے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسنات جو ہے کیا ہے غیر سببی بھی ہے اور تقوی کا فائدہ بھی نہیں دے رہا پھر بھی مفرد نہیں بلکہ کیا ہے جملہ ہے اور آپ نے تو کہا تھا پھر مفرد ہونا چاہیے جیسے انا سعیت فی حاجت کا انا یہاں تخصیص مراد ہے تقوی کا ارادہ نہیں تو انا مبتدہ ہے سعیت اس کی خبر یہ جو سعی ہے یہ مبتدہ کے لئے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے سعی کس نے کیا وہی انا مبتدہ تو مبتدہ کے لئے سعی ثابت ہے اور مبتدہ کے لئے صفر ثابت ہو یہ کیا ہوتا ہے سببی یا غیر سببی یہ کیا ہے تو پہلی شرط آپ کی پوری ہوئی دوسرا تقوی کا میں نے ارادہ بھی نہیں کیا بلکہ کس چیز کا ارادہ کیا ہے تخصیص کا تقوی کا فائدہ بھی نہ ہوا غیر سببی بھی ہوا اور تقوی کا فائدہ بھی آپ کی یہ بات درست نہیں یہاں تقوی نہیں تقوی یہاں موجود ہے البتہ یوں کہیں آپ کے مقصود نہیں ہے تو ایک تقوی وہ ہے جو حاصل بلا قصد ہوتی ہے اور ایک تقوی وہ ہے جو حاصل بلا قصد ہے تو تقوی تو یہاں یقیناً ہے کیونکہ سعی تمہیں سعی سعی کا اسنات پہلے کس کی طرف آیا تو وہ ضمیر کی طرف آیا ایک اسنات پھر پورے جملے کا اسنات کس کی طرف آیا خانہ کی طرف تو جب تقرار اسنات آگیا تو حکم میں کیا آگئی تقوی آگئی ہاں زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں یہ تقوی مقصود نہیں تھی البتہ موجود ضرور ہے کیا مراد ہے تقصیص ہی یہاں مراد ہے تقوی مراد نہیں جب مراد نہیں تو موجود بھی نہیں تو کہتے ہیں بھئی تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ مسنت جو ہے اس کے لئے یہ دو شرطیں ہیں مسنت کے مفرد ہونے کے لئے یہ دو شرطیں ہیں کیا شرطیں ہیں اول غیر سبب بھی ہونا چاہیے سانی شرط کیا ہے تقوی کا فائدہ نہ دے یہ دو شرطیں پائی جائیں تو مسنت کو کیا لے کر آؤ مفرد لے کر آؤ تو یہ شرطیں ہیں تو جب بھی مفرد آئے گا یہ دو شرطیں ضرور پائی جائیں گی لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی یہ دو شرطیں پائی جائیں تو مسنت کیا ہو مفرد ہو تو مشروط جو ہے مشروط تو مشروط جب بھی پائی جائے گا شرط ضرور پائی جائے گی نماز جب بھی ہوگی اس کے لئے وضو ضرور پائی جائے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی وضو پائی جائے تو نماز بھی پائی جائے وضو کیا آپ نے نماز کے لئے نہیں کیا بھی صرف قرآن پڑھ رہا پھر مصنف نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو سببی اور فعلی ہیں یہ صاحب مفتاح کی استلاحات ہیں بھئی انہوں نے صفت بحال ہی کو وصف فعلی قرار دیا اور صفت بحال متعلق ہی کو کیا وصف سببی جبکہ وہ اس کا اندر جو وصف ذکر ہے وہ مصند علیہ میں پایا جاتا تو اس کا نام انہوں نے مصند فعلی رکھا ورنہ اس کا نام کیا رکھا مصند سببی رکھا اور ایسی تفسیر بیان کی کہتے ہیں جو بڑی مشکل اور پیچھی دا اسی لئے مصنف نے مصند سببی کی تعریف نہیں کسیر مثال ذکر کی کیا یہ جملہ اسمی اس کی خبر ہے اور یہاں خبر کیا ہے جملہ فعلی تو دیکھئے یہ انطلاق زید کے لئے ثابت ہے یا زید کے باپ کے لئے زید کے باپ کے لئے ثابت ہے تو یہ کیا ہوا زید کے لئے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے نہیں ہے تو کیا ہوا سببی ہوا ویمکن ان یفصر المسند السببی بجملت اور ممکن ہے علامت افتظانی فرمارے کہ مسند سببی کی تفسیر کرنا ممکن ہے بجملت ایسے جملے کے ساتھ علقت جس کو معلق کیا گیا ہو یعنی جوڑا گیا ہو ربط کس معنی میں ہے ربط کے معنی میں ہے اس کو جوڑا گیا ہو کس سے ممکن 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 بیعائد ایسے عائد کے ساتھ جو اس جملے میں مسند الے واقع نہ ہو جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے اور پورا فائدہ دیتا ہے لہذا کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں لیکن جب آپ اس کو کسی سے جوڑیں یعنی مبتدہ کے لئے خبر بنائیں پورے جملے کو مبتدہ کے لئے یا پورے جملے کو موصوف کے لئے صفت بنائیں یا پورے جملے کو موصول کے لئے صلاح بنائیں یا اسی طرح تو ان تمام صورتوں میں یا حال بنائیں ان تمام صورتوں میں جملے کا ربط چاہیے کس کے ساتھ ماقبل کے ساتھ اور یہ ربط عموماً ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اور ضمیر کو کیا کہتے ہیں آئد کہتے ہیں تو جس چیز کے ربط دیا جائے جوڑا جائے اس کو آئد کہا جاتا اور یہ آئد کس کی شکل میں ہوتا عموماً زمیر کی شکل میں دیکھو زیدن یہ مبتدہ ہے ابوہ منطلق پورے جملے کو آپ نے زید سے جوڑا تو درمیان میں ربط دیا اور زید کی طرف ہو زمیر لوٹائی اسی طرح زیدن انطلق ابوہ زیدن مبتدہ تھا انطلق ابوہ پورے جملے کو آپ نے کس سے جوڑا زید سے تو درمیان میں کس کا ربط دیا زمیر کے ذریعے ربط دیا ربط نہ ہو تو پھر کیسے خبر ہی نہیں بنا سکتے آپ میں کہتا ہوں زیدن جا عمر زیدن جا زید عمر آیا زید عمر آیا کوئی بات ہی نہیں بنتی ربط ہے دونوں میں ہاں اگر میں درمیان میں زمیر لے آتا ہوں زید جا عمر من داری زید کہ عمر اس کے گھر سے آ رہا ہے عمر اس کے گھر سے آ رہا اب ربط آگیا داری ہی کی زمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو جی تو مصند سببی کی انہوں نے کہا ایسی تفسیر ممکن ہے جس کے ذریعے وہ آسان ہو جائے آسان تفسیر اس کی کیا ہے تین شرطیں ذکر کی اول کیا جملہ ہونا چاہیے دوسری شرط اس کے اندر زمیر عائد ہونا چاہیے عائد ہونا چاہیے اور تیسی شرط وہ عائد زمیر ہو کیا ہو زمیر ہو اور تیسی شرط وہ مصند الے واقع نہ ہو وہ زمیر کلام کے اندر مصند الے واقع ہے کتنی شرط ہوئی مصند سببی کی آسان تفسیر کر رہے ہیں جملہ ہو خبر کیا ہو مصند کیا ہو جملہ ہو اور اس کے اندر عائد کیا چیز ہو زمیر ہو تیسی شرط کہ وہ زمیر جو ہے مصند الے واقع نہ ہو یہ نکل گیا مالانا دیکھئے ترکیب دیکھیں زید مرفوع لفظا مبتدا منتلق سغ اس میں فاعل ابوہ ابوہ مضافل ملکر منتلق ان کا فاعل منتلق ان کا کیا بنے گا فاعل بنے گا فاعل بنے گا بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے فیل فاعل کو چاہتا ہے اسی طرح اس میں فاعل بھی کس کو چاہتا ہے عموما زمیر ہوتی ہے یہاں اس میں ظاہر آ رہا ہے جیسے ذرابہ کے اندر کبھی ضمیر ہوتی یا کبھی آگے زیدن اس میں ظاہر آ جایا کرتا ہے تو یہاں منتلق ان سیغ اس میں فاعل ابوہ مضافل ملکر اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے ملکر شبے جملہ ہو کر کیونکہ منتلق جملہ ہے نہیں بلکہ کیا ہے شبے آپ نے پڑھا پیچھے بھئی کہ اس کی مشابہت اس کے ساتھ ہے اس میں فاعل کی فیل کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور اس میں جامت کے ساتھ بھی مشابہت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آرہے تو اس وجہ سے یہ فیل جملے کے مشابہ تو ہے جملہ نہیں تو یہ شبے جملہ ہو کر زید کی خبر اب بتائیے آپ یہ مسند ہے منتلق ابوہ مسند اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف یہ مسند سببی ہے یا غیر سببی وہ تین شرطیں تلاش کرو تہلی شرط مسند جملہ ہونا چاہیے یہ جملہ ہے نہیں تو معلوم ہوا یہ کیا ہے غیر سببی لئنہ مفرد انہی سے کہ مفرد ہے اور اسی طرح مولانا قل ہوا اللہ احد یہ بھی خارج ہوا مسند اس میں جو ہے ہوا ضمیر شان مولانا اللہ احد یہ خبر ہے بھئی ضمیر شان کس کی کہتے ہیں ایک ضمیر ہوتی ہے کلام کے اندر جو کس کی طرف لوٹے ذہن میں جو شان اور حال آپ نے تصور کیا اس کی جانب لوٹے اور آپ نے ذہن میں کیا تصور کیا تھا اللہ واحد آگے فورا آگے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں کہ ذہن میں میں یہ تصور کیا تھا یہ حال تھا بھئی تو قل ہوا اللہ احد ہوا ضمیر شان اللہ احد مبتدہ خبر مل کر اس کے لئے خبر ترکیب سمجھ میں آرہی ہے بھئی آپ بتائیے اللہ احد یہ پورا جملہ مسند ہے اس میں شرائط دیکھتے ہیں پھر آپ فیصلہ کریں مسند سببی ہے یا غیر سببی اللہ احد پہلی شرط جملہ ہے جملہ ہے اللہ مبتدہ احد ان اس کے خبر دوسری شرط اس کے اندر عائد ضمیر ہے کوئی ضمیر نہیں ہے معلوم وہ یہ سببی کیونکہ ہم نے کہا تھا عائد ہو ضمیر ہو جو لوٹے یہاں ضمیر نہیں ہے تو یہاں والا ضمیر نہیں کیوں نہیں کیونکہ ہوا کس کی طرف راجے تھی وہ شان وہ حال جو ذہن میں تھا اللہ احد تو ہوا کی تفسیر ہے اللہ احد یعنی ہوا مفسر ہے اور اللہ احد اس کی کیا ہے اور مفسر اور تفسیر ایک ہوتے ہیں تو یہ جب ہیں ایک دونوں میں پہلے سے اتخاد موجود ہے تو اب مزید کسی رب کے دینے کی ضرورت نہیں تو یہ بھی مولانا اس میں جو مصند ہے وہ بھی خارج ہوا لئن تعالیق یہ آئید مصند دلے تو نہیں کہیں مصند دلے ہے مصند دلے ہے بھئی تو یہ مصند دلے ہے مالانا فائل مصند دلے ہوتا ہے تیسری شرط پوری نہ ہوئی لہذا معلوم ہوئی یہ مصند غیر سب بھی ہے یہاں پر بتلائی ہے مقتدہ ہوا قائم اس کی خبر جملہ ہے دوسری عائد ضمیر ہے تیسری یہ عائد مصند دلے تو نہیں مصند دلے ہے بھئی کیونکہ ہوا مبتدہ اور قائم اس کی خبر ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مصند الہ لہذا یہ شرط پوری نہ ہوئی یہ سب بھی سے خارج ہوا لئن العائد فی ہیما مصند دلے اس لئے کہ ان کے اندر عائد جو ہے مصند دلے ہے و داخل ہوا اس کے اندر مصند سببی کے اندر کون سا مصند جیسے زید ابو قائم زید مبتدہ ابو قائم اس کی خبر آپ بتلائیے ابو قائم یہ پوری خبر ہے مصند ہے یہ مصند جملہ ہے مفرد ہے جملہ دوسری شرط حائد ہے دوسری بھی پوری تیسری حائد مصند دلے ہے یا غیر مصند دلے ہے تو اسی طرح زید قام ابو زید مرر تو بھی زید زرب زید 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 تو عمر فی دار ہی وزید زرب تو ان سب میں آپ یہ تین وں شرائط دیکھ لیجئے کہ یہ سب داخل ہو جائیں گے ونحو ذالک من الجمل اللہ وقات خبر لمبتدائن اسی طرح کے لئے وَلَا تُفِيدُ تَقَوِّ اور تقوی کا فائدہ نہیں دیتے یہ بھی داخل ہو جائیں گے وَلْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ اور عمدہ کیا ہے بہتر کیا ہے اس کے اندر کہتے ہیں وَلْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ تَتَبْعُ کَلَامِ سَكَّا کی تَتَبْعُ کیا جائے کَلَامِ سَكَّا کی کا اس کی جستجو کی جائے لِأَنَّ لَمْنَجِدْ حَذَلِ اسطِلَحَ اس لئے کہ ہم نے اس اسطلح کو نہیں پایا مِمًا ان سے جو کہ قبلہ ان سے پہلے ان سے پہلے لوگوں سے یہ اسطلح نہیں منقول بلکہ یہ انہی کی اسطلحات ہیں لہٰذا اس میں مزید تحقیق کے لئے جستجو انہی کے کلام میں کرنی چاہیے وَأَمَّا قَوْنُهُ اَيْلْمُسْنَدِ فِعْلًا فَلِتَقْيِّدِهِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةَ مسند کے حضف کے نکات بیان ہوئے پھر اس کے ذکر میں اس کو مفرد لانے کے نکات بیان ہوئے مفرد کیوں لاتے ہیں کیونکہ وہ غیر سببی ہوتا ہے اور تقوی کا فائدہ نہیں دیتا اور اب بتلا رہے ہیں کبھی مسند کو فیل کی صورت میں لے کر آتے ہیں زیدن قاما ایک صورت ہی آپ کہتے ہیں زیدن قائم اور ایک صورت ہی زیدن قاما آپ زیدن قاما کہتے ہیں یہ قاما مسند لے کر آئے اس کے کیا فائدے ہیں بتلا رہے ہیں اور کہتے ہیں باقی مسند کا فیل ہونا فلی تقیید ہی کہ آپ قید کرنا چاہتے ہیں بوجہ مسند کو قید کرنے کے بی احد الازمینت السلاسہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اور وہ تین زمانے کیا ہیں الماضی وہو زمان اللذی قبل زمان کا اللذی انت فیہی وہ زمانہ ہے جو آپ کے زمانے سے پہلے ہے آپ کا زمانے سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اللذی انت فیہی جس کے اندر آپ موجود ہیں ماضی کس کو کہتے ہیں ماضی گزرا ہوا زمانہ یعنی جس زمانے میں آپ موجود ہیں جو اس سے پہلے گزر چکا وہ کیا ہے ماضی ہے والمستقبل اور مستقبل وہو زمان اللذی یترقب وجود بعد حاض الزمان اور مستقبل وہ زمانہ ہے جس کے وجود کا انتظار کیا جائے اس زمانے کے بعد یعنی جس میں آپ موجود ہیں اس کے بعد اس کے وجود کا انتظار ہو رہا ہے کہ اس زمانے کے بعد وہ زمانہ آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں مستقبل کہتے ہیں والحال وہو اجزاء من اواخر الماضی و اوائل المستقبل متعاقبت من غیر محلت یاد رکھو حال کے اختلاف ہے علماء بعض لکھتے حال کا وجود ہے ہی نہیں حال کوئی زمانہ نہیں ہے زمانے دو ہیں ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل کہتے ہیں حال کس چیز کا نام ہے حال تو ماضی اور مستقبل کے دمیان ایک بری پردہ ہے بس حال کون سا یہ حال ہے یہ تو گزر گیا یہ حال ہے یہ تو بھئی گزر گیا کس کو آپ حال کہہ رہے ہیں ایک لمحہ پہلے یہ مستقبل تھا دوسرے لمحے میں یہ ماضی بن گیا تو حال کی در ہے حال کا وجود ہی نہیں ہے ایک لمحہ پہلے دیکھو یہ لمحہ مستقبل ہے آنے والا چلا گیا بھئی کیا بن گیا ماضی ہوا سیکنڈ کی بات نہیں ہو رہی سیکنڈ بھی بڑی دیر رکا رہتا ہے تو انتہائی قلیل تقسیم بھی کر لیں مولانا وقت کی ابھی آنے والا ابھی گزر جائے گا بھئی فورا تو معلوم وہ حال کہتے ہیں کوئی چیز نہیں بات کہتے ہیں نہیں بھئی حال ہے ہاں اس کا وقت بڑا مختصر ہے وہ ایک لمحہ ہے کیا ہے ایک لمحہ ہے اور جو مسلسل بدلتا جا رہا ہے یہ لمحہ حال ہے گزر گیا بھئی بڑی رفتار سے کیا ہے تو حال ہے تو اب سارا پیچھے گزر گیا ماضی آگے جتنا آنے والا مستقبل اور حال کیا ہے بڑا باریک سا ان کے درمیان وقت ہے جو ناقابل تقسیم ہے اتنا قلیل ہے کہ مزید اس میں تقسیم کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ تحقیق ہے مولانا تحقیق حال کے بارے میں ہاں عرف میں حال عرف میں حال طویل ہے مولانا ہم میں کہتا ہم سبق پڑھ رہے ہیں یعنی فی الحال کس کے اندر حال زمان حال کے اندر معلوم میں نے تھوڑی سی ماضی ساتھ ملا دی کچھ مستقبل ساتھ ملا دیا اور اب کہا ہم کیا کر رہے ہیں سبق پڑھ رہے ہیں ورنہ حال تو کیا تھا وہ قلیل وقت تھا لیکن میں نے حال کے ساتھ سارے کو تعبیر کیا کچھ وقت جو گزر چکا اور کچھ وقت جو آنے والا ہے تو عرف میں حال طویل ہے عرف کے اعتبار سے البتہ تحقیقی اعتبار سے حال بڑا قلیل ہے اور اس میں مزید تقسیم کی گنجائش نہیں اور یہاں عرف ہی تعریف کریں گے دیکھا وہ اجزاء وہ اجزاء ہیں من اواخر الماضی جو کس کے آخر میں سے ہیں جو ابھی ماضی جتنی گزر گئی اس کا جو آخری حصہ گزرا ابھی ابھی گزرا میں نے اس کو بھی حال میں ملایا اور جو مستقبل آ رہا ہے شروع ہو رہا ہے اس کے وقت میں نے ملایا اور کہا ہم سبق پڑ رہے ہیں سبق پڑ تو وہ اواخر ماضی اور اوائل مستقبل کا نام ہے متعاقبت جو کیسے ہوں پیدر پیہ ہوں مسلسل اجزا ہوں گے من غیر محلت وطراخ بغیر کسی محلت اور تاخیر کے ان کا نام حال ہے وَحَذَا أَمْرٌ عُرْفِيٌ اور یہ امر عُرْفی یہ جو ہم نے بتلایا آپ کو کہ یہ ماضی کے آخری حصہ کچھ ملا لیتے ہیں اور مستقبل کا ابتدائی حصہ ملا لیتے ہیں یہ کون سا حال ہے یہ امر عُرْفی ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ مصنف نے کیا کہا کہ مصند کو کیا لائے جاتا ہے فیل لاتے ہیں تاکہ وہ کس چیز پر دلالت کرے توجہ کرو توجہ سے بیٹھے ہم نے بہت آگے جانا ہے غور سے تیز چلیں گے آسان سبق کے آگے مصنف نے کیا کہا تھا کہ فیل کیوں لاتے ہیں مصند کو کیونکہ تین زمانہ میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو مقید کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ فیل توجہ سے بیٹھو بھئی توجہ سے آج بار اس مصند کو مقید کرنا چاہتے ہیں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اور فیل جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں اپنے حیعت کی وجہ سے اس کی صورت ہی دلالت کر دیتی ہے تین زمانے پر بغیر کسی ایسے قرینے جو دلالت کر رہا ہو اس پر یہاں پر کسی قرینے کی ضرورت نہیں پڑتی فیل ذرہ بخود بتلاتا ہے کہ یہ ماضی ہے بخلاف کس کے مالنا اسم کے اسم بھی دلالت کرتا ہے تین زمانے میں سے کسی ایک پر لیکن اس کے قرینے خارجی چاہیے جیسے میں کہتا ہوں زید قائم اگر میں حال بتلاؤں تو ساتھ کہوں گا اور اگر میں گزشتہ بتلانا چاہتا ہوں تو زید قائم امسی اور اگر مستقبل بتانا چاہتا ہوں تو زید قائم غدن تو لہذا یہاں پر قرینہ چاہیے اور وہاں بغیر قرینے کے ہی بات تین زمانوں میں سے ایک سے مقید ہو رہا تھا اسی وجہ سے وَلِهَادَ قَالَ مُسَنِّف نے کہا عَلَى اَقْصَرِ وَجْحٍ بھئی مختصر ترین تریقے پر آپ نے مُسَنَد کو مقید کر دیا تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ اور مختصر ترین تریقے سے جب آپ نے کیا کہا زیدون قامہ اس قامہ نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ قیام کب ہوا تھا ماضی کے اندر یہ قیام ہوا تھا اور اس سے مختصر تریقہ نہیں وَگر آپ قائم لے کر آتے تو آپ کو امسی ساتھ لگانا پڑتا وَلَمَّا كَانَ تَجَدُدُ لَازِمًا لِلزَّمَانِ لِلِكَوْنِ هِكَمًّا غَيْرَ قَارِزَّاتِ اَلَاهَ اَجْتَمِعُ اَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُودِ وَالْزَمَانِ ایک بات یاد رکھیں مولانا علماء لکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے فعل کس پر دلالت کرتا ہے حدوث و تجدد پر حدوث و اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر یہاں جو میں نے کہانا فعل دلالت کرتا ہے حدوث اور تجدد پر حدوث اور تجدد کا ایک معنی ہے کیا کہ حدوث کا معنی ہے جو چیز پہلے نہ تھی پھر اس کا وجود پھر ہو گئی پھر ہو گئی تو فعل بھی کیا ہوتا ہے پہلے نہیں تھا پھر پھر ہوتا ہے اس کا حدوث اور تجدد کا ایک معنی مراد ہے تو تجدد کے دو معنی ہیں ایک معنی کیا پہلے نہیں تھی چیز اور پھر ہو اور ایک معنی کیا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے بار بار ہو چیز تو تجدد کے دو معنی تو فعل دلالت کرتا ہے حدوث اور تجدد پر اور کون سے تجدد وہ پہلا تجدد جو میں نے بتایا جو حدوث کے معنی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی اور پھر ہاں کبھی اس کے ساتھ قرین خارجی مل جاتا ہے پھر یہ تجدد اور استمرار پر دلالت کرتا ہے یہ فعل کس پر دلالت کرتا ہے تجدد اور استمرار پر یعنی بار بار ایک چیز کے ہونے پر مستمر رن اب اب تجدد کا دوسرا معنی لیا میں نے اب تجدد کا جب میں نے کہا فعل ہوتا ہے حدوث اور تجدد کے لئے تو حدوث اور تجدد کا ایک معنی میں نے مراد دیا تھا اور جب میں نے کہا کہ فعل پھر کبھی قرینے کی وجہ سے فائدہ دیتا ہے تجدد اور استمرار اب تجدد کا معنی کیا ہے استمرار ہے کیا ہے اور پہلے تجدد کا معنی کیا تھا حدوث پھر اصل میں وضع یہ ریاض رکھیں خدوث اور تجدد کے لئے ہے البتہ کبھی قرینے خارجی آ کر کس چیز پر دلالت کرتا ہے حدوث اور استمرار تجدد اور استمرار پر پھر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے تجدد اور استمرار پر اسی طرح جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر ایک چیز دوسرے کیلئے ثابت ہے بس زید قائم کیا معنی قیام زید کیلئے ثابت ہے بس لیکن کبھی قرینے خارجی آ کر اس پہ دوام کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا فائدہ دیتا ہے جیسے میں کہتا ہوں زید طویل زید کیا ہے طویل ہے اور یہ طول ایسا وصف ہے جو تھوڑی دیر کیلئے آتا ہے یا مستقل دائمن ساتھ رہتا ہے دائمن ساتھ رہتا ہے تو طول ایسا وصف ہے جو دائمن ساتھ رہتا یہ قرینے خارجی ہوا اس قرینے نے کس چیز کا فائدہ دیا دوام کا دوام کا فائدہ دیا بات سمجھ میں آئی تو فیل وضع کس کے لئے ہے خدوس اور تجدد کے لئے اور خدوس اور تجدد کس معنی میں خدوس اور تجدد تو بات یہ چل رہی تھی کہ کبھی کبار مسند کو فیل کی صورت میں لائے جاتا ہے اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اس مسند کو مقید کرنا چاہتے ہیں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مختصر ترین طریقے پر اور وہ یہی ہے کہ فیل کو لائے جائے اگرچہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید قائم امسی اور ایک ہے زید قام زید قام کون سا مختصر ہے زید قام تو دیکھو اس کے اندر بھی قید ہے زمانے کی اس میں بھی زمانے کی قید ہے لیکن مختصر فیل ہے اس لئے ہم اس کو مسند کو فیل کی صورت میں لے کر آئے اس کے بعد بات چل رہی تھی کہ فیل ایک ہے فیل جو ہے حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے وضع کے اعتبار سے اور عصم میں جو مسند ہو وہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر کہ ایک چیز دوسری چیز کے لئے ثابت ہے اور فیل کس چیز پر دلالت کرتا ہے حدوث اور تجدد پر یہاں تجدد کا کیا معنی حدوث ہی ہے حدوث یعنی ایک چیز پہلے نہیں تھی اور پھر آ گئی پھر اس کا وجود پایا گیا اس کو حدوث کہتے ہیں تجدد کا ایک اور معنی بھی ہے وہ استمرار ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار چیز پائی جائے استمرار کے طریقے پر تو فیل اصل وضع میں تو دلالت کرتا ہے حدوث پر اور تجدد پر لیکن کبھی قرینہ ساتھ مل جاتا ہے اس قرینے کی وجہ سے تجدد اور استمرار اور استمرار پر دلالت کرتا ہے اسی طرح جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر لیکن کبھی کبھار اس کے ساتھ قرینہ مل جاتا ہے تو وہ دلالت کس پر کرتا ہے دوام پر بھی دلالت کرتا ہے تو جملہ فعلیات فائدہ دیتا ہے تجدد اور استمرار کا اور جملہ اسمیہ جس کے اندر مصند اسم ہو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ثبوت اور دوام کا اور یہ فعل تجدد کا جو فائدہ دیتا ہے وہ تجدد کا معنی ثانی جو کیا ہو چیز تھوڑی تھوڑی کر کے بار بار ہو وہ استمرار استمرار کا فائدہ کیوں دیتا ہے تجدد کا فائدہ بار بار کہتے ہیں اس لیے کہ زمانہ فیل کے اندر زمانہ ہے اور زمانے کے اندر تجدد ہے فیل کے اندر کیا ہے زمانہ ہے فیل زمانے پر دلالت کرتا ہے اور زمانے کے اندر تجدد ہے کیونکہ زمانہ غیر قاروز ذات ہے غیر قاروز ایک ہوتا ہے قاروز ذات ایک غیر قاروزاد قاروزاد کس کو کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء اکٹھے پائے جائیں اس چیز کے اجزاء یہ کتاب ہے مولانا اس کے اجزاء اس وقت سارے اکٹھے ہیں ایک ہی وقت میں سارے پائے جا رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قاروزاد اور ایک وقت ہے وقت مولانا غیر قاروزاد ہے اس وقت یہ لمحہ ہے تو ایک گزر چکا ہے اور ایک لمحہ بھی آنے والا ہے تو کچھ وقت گزر چکا کچھ موجود ہے کچھ آنے والا ہے ایک ہی وقت میں سارے اجزاء اس کے پائے جا رہے ہیں سارے اجزاء پائے جا ہی نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے تو زمانہ کیا ہے غیر قاروز ذات ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں تجدد کے ساتھ وہ آتا ہے گزرتا چلا جاتا ہے جبکہ اور چیزیں کیا ہیں قاروز ذات ہیں تو سیل کے اندر ہے زمانہ اور زمانے کے اندر ہے تجدد کیونکہ وہ غیر قاروز ذات ہے آہست آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آتا ہے اور گزرتا جاتا ہے دیکھئے یہی بات کر رہے ہیں وَلَمَّا كَانَتْ تَجَدُدُ لَازِمًا لِلْزَمَانِ اور جب تجدد لازم ہے زمانے کے ساتھ زمانے کے ساتھ لازم تھا لِكَوْنِهِ کَمْ مَنْ اس لیے کہ وہ کم ہے ایسا کم غیر قاروز ذات جو قاروز ذات نہیں ہے کم مقدار کم کس کو کہتے ہیں مقدار پڑا ہے بھئی آپ نے مقولات عشرہ میں سے وہ ہے جو تقسیم کو جس کی ذات ہی تقسیم کا تقاضہ کرتی ہے آپ نے پڑا ہے دو تین مرتبہ بہت گزر چکی ہے تقسیم کا تقاضہ کرتی ہے یعنی اس کے اجزاء ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اجزاء ہوتے ہیں کیونکہ لِكَوْنِهِ کَمْ مَنْ کیونکہ زمانہ جو ہے ایسی مقدار ہے ایسی چیز ہے غیر قاروز ذات جو قاروز ذات نہیں ہے خود مانا کر رہے ہیں اَلَا يَجْتَمِعُ اَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُودِ اس لیے کہ اس کے اجزاء جمع نہیں ہوتے وجود کے اعتبار سے تو تجدد لازم ہے زمانے کے ساتھ وَالزَمَانُ جُزْءٌ مِّمْ مَفْهُومِ الْفِعْلِ اور زمانہ جُزْ ہے مفہومِ فِعْلِ کا تو کَانَ الْفِعْلُ مَعَ اِفَادَتِهِ تَقْيِّدِ افادتِهِ تَقْيِّدَ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَتِ مُفِيدًا لِلْتَجَدُّدِ تو جب فیل کے اندر زمانہ پایا گیا تو فیل تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تقیید کا فائدہ دیتا ہے ساتھ کس چیز کے مفید لِلتَجَدُد بھی ہوتا ہے مفید لِلت تو فیل کے اندر تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ تقیید بھی آگئی قید بھی آگئی اور اس کے ساتھ تجدد بھی آیا کیونکہ تجدد زمانے کے اندر پایا جاتا ہے اور زمانہ فیل کے مفہوم میں داخل ہے تو فیل کے اندر بھی کیا آگیا تجدد آگیا تو پھر فیل بھی کبھی تجدد پر دلالت کرتا ہے وَإِلَيْهِ اشارہ اور اسی کی طرف اشارہ کیا بھی قولی اپنے اس قول کے ساتھ مَعَ اِفَادَتِ تَجَدُدِ یہ مطن ہے مَعَ اِفَادَتِ تَجَدُدِ یہ مطن ہے اب مطن کو مطن کے ساتھ جوڑو مُسْنَد کو فیل لاتے ہیں تاکہ مقید کیا جائے بھائی مُسْنَد کو بِأَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَا سَ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ عَلَىٰ أَخْصَرِ وَجْهِن سب سے مختصر طریقے پر مَعَ اِفَادَتِ تَجَدُدِ اور ساتھ کس چیز سبت افادہ ہوتا ہے تجدد کا قَقَوْلِهِ مثال سے بات سمجھ آئے گی بیکھئے قَقَوْلِهِ جیسے ایک شاعر کہتا ہے وَقُلَّمَا وَرَدَتْ عُقَاذَ وَهُوَا سُوْقُ الْعَرَبِ قَبِيلَةُ اُنْيَا کے فائل آرہا ہے وَرَدَتْ سُوْقِ سُوْقِ عُقَاذ کا ذکر آیا یاد رکھو عرب کے اندر کئی اسواق لگتے تھے کئی بازار لگتے تھے میلے لگتے تھے تقریباً دس مشہور میلے تھے اور سال کے مختلف ایام میں یہ سوءِ عُقَاذ جو ہے عُقَاذ مقام تھا طائف کے قریب ہے وہاں پر لگتا تھا یہ ان کا میلہ اور بازار اور زقادہ کی اقتداد سے لے کر تقریباً بیس زقادہ تک یہ جاری رہتا تھا بیس دن تک تو نام کیا تھا سوءِ عُقَاذ لیکن یہ معنی نہیں کہ یہ بازار تھے مالا یہ بڑے مر ان کے اس کے اندر صرف خرید و فروخت اور تجارت ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ عربوں کے قبیلے اس میں شرکت کرتے آیا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے اپنے کمالات دکھاتا تھا بڑے بڑے شعارہ ان کے آتے جلسے ہوتے اور اس کے اندر شعارہ اپنے کلام کو پیش کیا کرتے تھے چنانچہ اور نصر کے مقابلے بھی ہوتے خطیبوں کے بھی مقابلے ہوتے شاعروں کے بھی مقابلے ہوتے لیکن نظم کا چرچہ نصر سے زیادہ تھا کیونکہ نظم کیا ہے اس کو ذہن جلدی قبول کرتا ہے اور جلدی اثر انداز ہوتا ہے چنانچہ یہ جو سبع معلقات آپ پڑھتے ہیں یہ وہی قصیدے ہیں جس سوق عقاض میں کہے گئے اور لٹکائے گئے تھے وہاں پر اور اس کی وجہ سے جب آپس میں مقابلے ہوتے اعلی اشعار کا وہ انتخاب کرتے تھے ردی اشعار کو وہ رد کیا کرتے تھے تو اس سے ان کی عربی زبان کی تہذیب اور رشنما میں ان بازاروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا فیصلے ہوتے تھے یہ فسیح کلام ہے اور یہ غیر فسیح کلام ہے اور پھر وہ اشعار جو جنگل کی آگ کی طرح پورے عارض میں پھیل جایا کرتے تھے تو چنانچہ شاعر جو ہوتا تھا ہر قبیلے والا اپنے شاعر کا بڑا اکرام کیا کرتا تھا اور شاعر ہر قبیلے کا بے تاج بادشاہ ہوا کرتا تھا اپنے اشعار میں آ کر اپنے حسب نصب اپنی فخر کی باتیں بیان کیا کرتے تھے اور دوسروں پر اپنی بڑا ای جتلایا کرتے تھے نیز یہاں تجارت بھی ہوتی ان کی چمڑے کی تجارت کرتے تھے ہر چیز کی جانوروں کی تجارت کپڑے کی تجارت غلاموں باندیوں کی تجارت اور بنو تمیم والے اس کے منتظی میں آلہ ہوتے تھے اس سوق عقاض کے یہ سب سے بڑا میلہ جو سب سے بڑا بازار لگتا تھا بنو تمیم والے اس کے رئیس ہوتے تھے اور بازار میں کوئی جھگڑا ہوتا کوئی مسئلہ ہوتا تو بنو تمیم کا رئیس آلہ اس کو حل کیا کرتا تھا اور اس کی مجلس بڑی محترم اور معزز ہوتی تھی اور سب اس کا احترام کرتے اور اس کے فیصلوں کو قبول کرتے اسی طرح کبھی کسی چیز کے نرخ وغیرہ میں بھی کوئی جھگڑا آتا تو بنو تمیم کا رئیس ہی کیا کیا کرتا تھا اس کا اسی سوق عقاض کے اندر حضید ابن حارسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبنہ تھے ان کو خریدا گیا تھا حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اور جو بعد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو اپنا بیٹا قرار دیا اور یہ چونکہ زقادہ میں منعقد ہوتا تھا اور وہاں ڈاکوں وغیرہ کا بڑا خطرہ ہوتا تھا لیکن زقادہ میں منعقد ہونے کی وجہ سے یہ اشہر حرم میں سے تھا بھئی اس کے فوراں بعد حج کے ایام شروع ہوتے تھے تو حرمت کے مہینوں کا عرب بڑا احترام کرتے تھے بھئی بے انتہا احترام یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر کسی کے سامنے اس کے باق کا قاتل بھی آ جاتا تھا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے تو بڑے بڑے شعر ان کے بہادر لوگ آتے شاعر آتے سب حاضر ہوتے تو شاعر ان اشار میں اپنی تاریخ بیان کر رہا ہے اپنی جررت بیان کر رہا ہے کہتے ہیں کہ اوقاز میلے کے اندر جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے وہ اپنے منتظم کو بھیجتے ہیں میری طرف بھیجتے ہیں وہ آتا ہے اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے بتلانا یہ چاہتا ہے یہاں پر جب آیا کرتے تھے تو بعض اس قسم کے قاتل وغیرہ جن کے لڑائی ہوتی اپنے چہروں کو ڈھام کر رکھتے تھے تو یہ کہتا ہے میں اپنے چہرے کو ڈھام کر نقاب بھی نہیں آڑ کر رکھتا تھا بتلا رہا ہے وہ آتے اور ہر قبیلے والا آ کر کیا کرتا مجھے تلاش کرتا اور میرے علامتیں پہچاننے کی کوشش کرتا تھا تو یہ شاعر بھی اور میں اتنا جھری آدمی ہوں کہ میں نے نقاب بھی نہیں آڑا اور ایسا جھری آدمی ہوں کہ ہر قبیلے سے میری دشمنی ہے ہر قبیلے والے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہوا ہے اتنا جرت والا آدمی ہوں تو اس بات کو شاعر بیان کر رہا ہے اور بعضوں نے کہا کہ شاعر اس نے قتل کیا تھا کسی کو تو اس کا بیٹا آیا بار بار آتا اور اس کو غور سے دیکھتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے تو اس سے بات کی اور پھر اس نے پوچھا بھئی کیا بات ہے تجھے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو اس نے کہا کہ اگر میں تجھے کسی جنگ میں پاتا تو یا تو میں تجھے قتل کر دیتا یا تو مجھے قتل کر دیتا میں تجھے ہرگز کسی صورت میں میں تجھے چھوڑتا نہ معلوم ہوئے بازار میں اس میلے میں اشور حرم میں کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے دیکھئے درمیان میں عبارت محضوف ہے جس پر عاطف ہو رہا ہے کیا عبارت یہ محضوف ہے عبارت یوں ہے اور یہ استفہام تقریری ہے کیا عرب والے عقاز میں حاضر ہو گئے سارے قبیلوں والے آگئے اور تقریری ہے یعنی یقیناً ایسا ہے سارے کیا ہیں آگئے ہیں سارے آگئے ہیں وَكُلَّمَا وَرَدَتْ اور جب بھی آتا ہے عقاز میں عقاز غیر منصرف ہیں والانا عالمیت اور تانیس کی وجہ سے مکان کا نام ہے مکان عقاز تھا تو عالمیت ہے ایک اور ایک تانیس ہے بقعاتن کی بقعاتن لئے زمین کے ایک ٹکڑا زمین کے ایک ٹکڑا تو یہ جگہ تھی زمین کے ایک ٹکڑا تھا تانیس بھی آئی عالمیت بھی آئی غیر منصرف جب بھی عقاز میں کوئی قبیلہ آتا ہے آگے بتلا رہے ہیں وَهُوَ سُوْقٌ لِلْعَرَبِ سُوْقٌ لِلْعَرَبِ یہ عرب کا بازار تھا میلا تھا کانو يشتمعون فیہی اس کے اندر وہ جمع ہوا کرتے تھے فَيَتَنَاشَدُونَ ایک دوسرے کو اشار سنایا کرتے تھے وَيَتَفَاخَرُونَ اور ایک دوسرے پر فخر بیان کیا کرتے تھے وَقَانَتْ فِيهِ وَقَائِعُ اور اس کے اندر بڑے واقعات ہوتے تھے اور جب بھی آتا ہے عقاز میں قبیلتن کوئی قبیلہ بَعَسُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُم وہ بھیجتے ہیں میری طرف اپنے منتظم کو وَعَرِيفُ الْقَوْمِ الْقَيِّمُ بِأَمْرِهِم اور کسی قوم کا عاریف وہ ان کا منتظم ہوتا ہے وہ منتظم ہوتا ہے ان کے امور کا القیم منتظم بھئے ان کے امور کا متولی اور منتظم ہوتا تھا الَّذِي شُحِرَ بِذَالِكَ جو اس بات میں مشہور ہوتا تھا وَعُرِفَ اور معروف ہوتا تھا یہ وَعُرِفَ یہ مطن نہیں ہے مالانا یا تب بھیجتے ہیں اپنے عاریف کو جب بھی کوئی قبیلہ عقاض میں آتا ہے وہ اپنے عاریف اپنے منتظم یعنی اپنے سردار کو بھیجتے ہیں یَتَسَوْوَمُ یَتَسَوْوَمُ کا کیا معنی؟ اَيَّسْ دُورُ عَنْهُ تَفَرُّسُ الْوُجُوْهِ اس سے صدور ہوتا ہے چہروں کے تفرُّس کا تفرُّس کا معنی غور سے دیکھنا پہچاننے کی کوشش کرنا تو وہ چہروں کو غور سے دیکھتا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے تب اس سے صدور ہوتا ہے چہروں کے تفرُّس کا وَتَأَمْ مُلُوْهَا اور ان کے اندر غور و فکر کا شئیئن فَشئیئن تھوڑا تھوڑا کر کے وَلَحْزَتًا فَلَحْزَتًا لَمْحَ بَلَمْحَ تو مقامِ استشاد یَتَوَصَّمُو ہے مقامِ استشاد اِسْكُو يَتَوَصَّمُو فَلْقِ اور اس کے اندر فائز امیر جو کس کو راجے عاریف کو تو یہ مُسْنَد کو فیل کی صورت میں لے کر آئے کیوں یہ بتلانے کے لئے کہ یہ جو چہروں کو پہچاننے کی کوشش ہے یہ ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے بار بار تجدد کے طریقے پر ہوتی ہے وَأَمَّا قَوْنُهُ اَيْلْمُسْنَدِ اِلَيْلْمُسْنَدِ اِسْمًا کبھی کبھر مُسْنَد کو اسم لاتے ہیں تو کہتے ہیں مُسْنَد کا اسم ہونا فَلْإِفَادَتِ عَادَمِهِمَا بَوَجَهِ فَائِدَہَ دَيْنے کے ان دونوں کے عَادَم کا یعنی کس چیز کا ایک تو کیا فیل میں کسی شرطیں لگائی تھیں تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ قید کرنے کا فائدہ دیتا ہے اور تجدد کا تو جہاں تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ قید کرنا مقصود نہ ہو اور تجدد بھی مقصود نہ ہو وہاں پھر ہم خبر کو کس کی صورت میں لاتے ہیں مُسْنَد کو اسم کی صورت میں یعنی لِفَادَتِ دَوَامِ وَالثُبُوتِ یعنی دوام اور ثبوت کا فائدہ دینے کے لئے اور یہ کیوں ہوتا ہے دوام اور ثبوت کہتے ہیں لِأَغْرَاضٍ تَتَعَلَّقُ بِذَاقَ بہت سی اغراض جو اس سے متعلق ہوتی ہیں کوئی بھی غرض ہو جس وجہ سے آپ سب اُوت اور دوام لانا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیاں لاتے ہیں مُسْنَد کو اسم کی صورت میں لاتے ہیں قَوْلِ ہی جیسے ایک شاعر کہتا ہے لَا يَعْلِفُ دِرْهَمُ الْمَذْرُوبُ سُرَّتَنَا نہیں محبت کرتا دِرْهَمُ مَذْرُوبُ وہ جس پر محر لگی ہو وہ دِرْهَم جس پر محر لگی ہو وہ محبت نہیں کرتا سُرَّتَنَا ہماری تھیلی سے دِرْهَموں کی تھیلی ہے کوئی بھی دِرْهَم ہماری تھیلی سے محبت نہیں کرتا خود بتلا رہے ہیں سُرَّا کس کو کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُجَعْلُ فِيهِ الدَّرَاہِمُ جس کے اندر درَاہِم کو رکھا جائے لَاكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهُوَ مُنْتَلِقُ وَهُوَ مُنْتَلِقُ مَلَنَا لیکن وہ اس پر گزرتا ہے اس حال میں کہ وہ چلنے والا ہوتا ہے اس حال میں کہ گزرنے والا ہوتا ہے شاعر اپنی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے اور سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ دِرْهَم ہماری تھیلیوں کے اندر باقی نہیں رہتے بلکہ آتے ہیں سائل آتے ہیں ہم ان کو آتا کر دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں اور سائل آتے ہیں ہم ان کو آتا کرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ دائیماً جاری ہے کیا ہے دائیماً جاری ہے ہماری یہ سخاوت کہ دِرْهَم آ رہے ہیں لیکن محب اور گزرتے جارے ہیں ہم سائلین کو دے رہے ہیں یعنی کہ دِرْهَم کو ہماری تھیلی سے محبت ہی نہیں ہے اس کے اندر وہ ٹھیرتا ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اَدْ دِرْحَمُ الْمَزْرُوبُ فَاعِلُ سُرَّتَنَا مَفْعُولُ دِرْحَم محبت نہیں کرتے ہماری تھیلی سے ملہ عصام نے عجیب بات لکھی کہتے ہیں بھئی مشہور تو یہی ہے کہ درہم فائل ہے سرہ مفعول ہے لیکن کہتے ہیں میرے نزدیک درہم کو مفعول بناو اور تھیلی کو کیا بناو فائل بناو تاکہ مزید فائدہ حاصل ہو اگر درہم کو فائل بناو کے معنی یہ درہم ہماری تھیلی سے محبت نہیں کرتے بلکہ یوں کو ہماری تھیلی تھیلی درہم سے محبت نہیں کرتی تاکہ کامل سخاوت کا پتہ چل جائے بھئی کہ ہماری تھیلی تھیرنے نہیں لیتی کسی درہم کو وہ چل جاتے تو جب یہ کہا کہ ہماری تھیلی درہم سے محبت نہیں کرتی وہم پیدا ہوا مالانا کہ شاید آپ کو درہم ملتے ہی نہیں ہوں گے سمجھ میں آیا تو لیکن اس سے دراک کے لیے آتا ہے ماقبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس کو کیا کرتا ہے تو لیکن کے لیے کہا لیکن یمرو آلیہ آتے رہتے ہیں لیکن کیا ہیں گزرتے ہیں وہوا منطلقن اس حال میں کہ وہ کیا ہوتے ہیں گزرنے والے ہوتے ہیں مقام استشحاد منطلقن ہے مولانا ہوا کے لیے خبر اسم لے کر آئے انطلقہ فیل نہیں لے کر آئے کس چیز پر دولالت کرنے کے لیے دوام پر یعنی انطلقہ من سورتی یعنی چلے جانا پہلی سے ثابتن لدرہمی یہ ثابت ہے درہم کے لیے دائیمن دائیمن قال الشیخ عبدالقاہر شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں جی اچھا ماتن کی بات سے کیا پتا چلا ماتن کے کلام سے پتا چلا کہ فیل فائدہ دیتا ہے تجدد کا اور اسم فائدہ دیتا ہے دوام کا ثبوت اور دوام کا حالانکہ شیخ عبدالقاہر نے کیا فرمایا تھا شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ فیل فائدہ دیتا ہے صرف حدوث کا اور اسم فائدہ دیتا ہے صرف ثبوت کا اور آپ نے کہا حدوث کے ساتھ ساتھ فیل تجدد کا بھی دیتا ہے اور اسم ثبوت کے ساتھ ساتھ دوام کا بھی فائدہ دیتا ہے تو آپ نے تو زائد کر دی دو چیزیں اس میں بڑھا دی ان میں تو یہ شیخ عبدالقاہر کے کلام کو نقل کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے صرف اسم ثبوت کا فائدہ دیتا ہے دوام کا فائدہ لیکن اس کا جواب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وضع کے اعتبار سے ثبوت کا ہی فائدہ دیتا ہے البتہ قرینے کی وجہ سے دوام بھی اب دونوں کی بات درست ہو گئے ماتن کی بات بھی درست شیخ کی بات دی ماتن شیخ کے کہنے کا مقصد یہ ہے اصل وضع میں فیل صرف حدوث کا فائدہ دے گا اسم صرف ثبوت کا فائدہ دے گا البتہ اور ماتن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں تو حدوث ہی ہے لیکن قرینہ ملے گا تو تجدد بھی اور اصل کے اندر تو ثبوت ہی ہے اسم کے اندر لیکن جب قرینہ ملے گا تو دوام بھی آ جائے گا قال الشیخ عبدالقاہر الشیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں موضوع الاسمی موضوع مستر ہے مولانا اے وضع الاسمی اسم کی وضع جو ہے علا مولانا تعلیل کے لئے ہے کبھی علا لام تعلیل کے معنی میں بھی آتا ہے اے لی اجلی اسم کی وضع کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ ان یثبتہ بھی شیع الی شیع ان کے ثابت کیا جائے اس کے لئے ایک چیز کو دوسری کے لئے من غیر اقتضائی انہو یتجدد ویحدث شیعن فشیعن بغیر اس کا تقاضہ کیے کہ وہ اس میں تجدد آتا ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی ہے یعنی اسم صرف ثبوت کا فائدہ دیتا ہے اور وہ یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ اس میں تجدد اور خدوس آئے فلا تعرضہ فی زیدن منتلقن لہذا زیدن منتلقن کے جملے میں اس سے زیادہ تعرض نہیں ہے کس سے زیادہ تعرض نہیں ہے من اسبات الانطلاق فعلا لہو کہ انطلاق ثابت ہے بطور فعل کے کس کے لئے زید کے لئے یعنی زیدن منتلقن صرف یہ فائدہ دے رہا ہے کہ انطلاق کا فعل کس کے لئے ثابت ہے یعنی صرف ثبوت کا فائدہ دے رہا ہے تجدد وغیرہ کا فائدہ ہاں قرینہ جب ساتھ ملے گا تو پھر کس چیز کا فائدہ دے گا دوام وغیرہ تجھ کا بھی فائدہ دے گا جیسے کہ زیدن طویلن کے اندر صرف ثبوت ہے عمرن قصیرن کے اندر صرف ثبوت ہے آپ کہیں گے بھئی طویلن کے اندر تو دوام ہے کیونکہ طول ہمیشہ رہتا ہے طول کیا ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے عمر قد چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا ہی رہے گا ملانا تو یہ تو دائمن ہے تو جواب یہ ملانا وضع کے اعتبار سے کیا تھا یہاں وضع کے اعتبار سے صرف ثبوت تھا البتہ قرینہ خارجی وہ کیا کہ طول ہوتا دائمن ہے طول کیا ہے اس نے دوام کا یا اس لئے ملانا کہ یہ صفت مشبہ ہے اسم ہونے کے ساتھ ساتھ اب آگے یہ کیا ہے صفت صفت مشبہ دوام کے لئے آتی ہے عمومن جیز وَأَمَّا تَقْيِدُ الْفِعِلِ جی آگے آپ کو بتلائیں گے کبھی کبھا فعل کو مقید بھی کرتے ہیں مقید کیوں کرتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زعبہ زیدون زید نے پٹائی کی کبھی میں اس کی قید بڑھاتا ہوں کس کی پٹائی کی عام ماران یہ جو مفعول میں لے کر آئے یہ قید بن گیا معلوم ہوا زعب کس کے اندر بند ہے عمر کے اندر بند ہے یہ قید ہے مولانا تو یہ مفعول لہو مفعول بیہی مفعول معاہو وغیرہ یہ ساری کیا ہوتی ہیں قید زعبہ زیدون عامران فی الجمعاتی فی یوم الجمعاتی اس نے اور قید بڑھا دی کہ زعب پہلی قید تھی کہ عمر ہی میں بند ہے نیز بتا دیئے کہ اب صرف جمعہ کے دن میں ہی ہوئی ہے کسی اور وقت میں نہیں ہوئی تو جتنی قیدیں بڑھائیں گے وہ قید ہیں بڑھتی تو کہتے ہیں قید بڑھاتے ہیں فیل کو مقید کرتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ کس لیے فائدے کو بڑھانے کے لیے ایک ہے نفس فائدہ ایک ہے زائد فائدہ نفس فائدہ مصند علیہ سے پورا ہو جاتا ہے فائل سے کیا ہوتا ہے اور زیادت فائدہ وہ کس سے ہوتا ہے مفہول بہی مفہول ماہو وغیرہ سے سورت سمجھ میں آگئے وَأَمَّا تَقِيدُ الْفَعِلِ باقی فیل کو قید کرنا وَمَا يُشْبِحُوهُ اور جو اس کے مشابے ہیں جو فیل کے مشابے ہیں یعنی کہ اس میں فائل اس میں مفہول وغیرہ بھئی ان کو بھی آگے کبھی مجیسے میں نے بتایا تھا بھئی فیل کس کو چاہتا ہے فائل اس میں فائل کس کو چاہتا ہے فائل اس میں مفہول کس کو چاہتا ہے نائف فائل کو چاہتا ہے زیدن مضروبن کیا ترکیب کریں گے زیدن مبتدہ مضروبن سیغہ اس میں مفہول ہوا ضمیر اس کے اندر کیا ہے نائف فائل ہے تو جیسے فیل فائل چاہتا ہے فیل مجھول نائف فائل چاہتا ہے اسی طرح اس میں مفہول کیا چاہتا ہے نائف فائل چاہتا ہے تو ان کی بھی آگے قیودات آتی ہیں زیدن زاربن عمرن زید پٹائی کرنے والا ہے کس کی پٹائی کرنے والا ہے عمر تو زاربن کے لئے عمرن کیا بن گئی قید بن گئی قید بن گئی تو فیل کے لئے بھی قید آتی ہے اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ اس میں تیلہ حصیفتیں مشبہ ان سب کی قید لائی جاتی ہے کس کے ساتھ قید لاتے ہیں بِمَفْcopeٍ مُطْلَقِين قید لاتے ہیں مفعول kennt مطلق کے ساتھ او بی ہی مفول بی ہی کے ساتھ مفول فی کے ساتھ مفول لہو کے ساتھ اور مفول ماہو کے ساتھ ونح بی ہی اس جیسی چیزیں یعنی کہ حال تمیز استثناء بغیرہ ان سے قید کرتے ہیں مقید کرتے ہیں فعل کو کیوں فلی تربیت الفائدہ تفائدے کو بڑھانے کے لئے کیوں لئے ان الحکم قل لما زادا خصوصا اس لئے کہ حکم کے اندر جب بھی بڑھے گی جب بھی خصوصیت بڑھے گی زادا غرابتان اس میں غرابت بڑھے گی غرابت کہتے ہیں نامانوسیت نامانوس ہونا اجنبی ہونا اجنبیت جب بھی کلام کے اندر خصوصیت خصوص بڑھتا جائے گا اجنبیت بڑھتی جائے گی اور جتنی اجنبیت بڑھتی جائے گی فائدہ بڑھتا جائے گا ایک چیز سے آپ نامانوس تھے وہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے پھر اگلی سے اور غرابت بڑھ گئی ایک اور نامانوس چیز حاصل ہوئی آپ کو میں نے کہا زرابہ زیدن کلام فائدہ دے رہا ہے کہ زرگ کس سے واقع ہوئی ہے زید زید سے واقع ہوئی ہے زرگ لیکن جب میں نے کہا عامران اس میں کلام میں کیا آگیا خصوص آگیا مالانا غرابت آگئی ایک نیا فائدہ آگیا جس سے آپ نامانوس تھے آپ کو پتہ نہیں تھا پیٹائی کس کی ہوئی ہے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کس کی ہوئی ہے عامر پھر میں نے کہا یوم الجمعہ تھی جمعہ کے دن ہوئی ہے اور قید بڑھ گئی مالانا اور انوکھی ایک نئی نامانوس چیز آگئی جس کا آپ کو پتہ نہیں تھا پھر میں نے بڑھائی اس کا قید بڑھائی امام جی امام الامیر چلو امام الامیر یہ کہہ دیں امیر کے سامنے اور قید بڑھ گئی معلوم ہوا اور ایسی ایسی چیزیں حاصل ہوئیں جن سے آپ نامانوس تھے اور جتنی زیادہ چیزیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں اتنا زیادہ ہی آپ کو علم بھی حاصل ہوتا جا رہا ہے لئن الحکم کل لما زادہ خصوصاً اس لئے کہ حکم جب بھی بڑھتا ہے بہتبار خصوص خصوصیت کے زادہ غرابتاً تو وہ بڑھ جاتا ہے بہتبار غرابت کے بھی نامانوس اجنبیت کے بھی وَكُلَّمَا زادہ غرابتاً اور جب بھی وہ بڑھتا ہے مولانا حکم غرابت کے اعتبار سے زادہ افادتاً تو وہ بڑھ جاتا ہے افادے کے اعتبار کمای اظہر بن نظری الہ قولینا جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے نظر کرتے ہوئے ہمارے اس قول کی طرف میں کہتا ہوں شیئ اممہ موجودن شیئ اممہ کوئی چیز موجود ہے کوئی چیز یہ ایک یہ تو سب کو پتا ہے یہ کیا ہے تو اس میں کوئی غرابت ہے کوئی فائدہ ہے دیکھیں جون جون غرابت بڑھتی جائے گی فائدہ بڑھے گا دیکھو میں نے کہا فلان ابن فلانین فلان ابن فلان جو ہے حافظت تورات اس نے یاد کر لی کیا چیز تورات یاد کر لی سانتہ کذا فلان اتنے فلان سان میں فی بلدتی کذا فلان تو کتنی قیودات بڑھ گئیں مولانا ساری نئی چیزیں آپ کو معلوم ہوئیں ساری نئی چیزیں آپ کو معلوم ہوئیں اچھا معلوم ہوا قید سے نفس سے فائدہ حاصل ہوتا یا زیادت فائدہ حاصل ہوتی ہے قید سے کیا حاصل ہوتی ہے زیادت فائدہ حاصل ہوتی ہے اس پر اشکال ہوا توجہ سے بے اشکال انہوں نے کہا کہ قید سے فائدہ زائد ہوتا ہے اور قید سے پہلی نفس سے فائدہ کیا ہے حاصل ہو رہا کہتے ہیں کانا کانا کا استعمال ہے افعال ناقصہ میں سے مثلا کانا زیدن قائمان اس کے بارے میں بعض نحات علامہ ابن حاجب بغیرہ جو بتلاتے ہیں کہتے ہیں کانا کیا ہے فیل افعال ناقصہ زیدن آپ تو پڑھتے ہیں زیدن اس کا اسم قائمان اس کے اور وہ کہتے ہیں نہیں زیدن اس کا فائل قائمان اس کا مفہول یعنی مشابہت قرار دے رہے ہیں یعنی نصد کے اعتبار سے ویسے بھی مولانا قائمان کس کے مشابہ ہے مفہول ہی کے مشابہ ہے تو گویا یہ زیدن فائل کے درجے میں ہے اور منطلقا کس کے درجے میں ہے مفہول کے درجے میں ہے اور یہاں مفہول کو حضف کرو یعنی خبر کو حضف کرو کانا زیدن کانا آپ نے کہا تھا قید بڑھانے سے پہلے نفس فائدہ حاصل ہوگا اور قید سے فائدہ کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا یہاں تو کانا زیدن سے نفس فائدہ ہی نہیں حاصل ہو رہا جب تک آپ قائمان نہیں کہتے تو قائمان لگانے کے بعد آپ کے ذابطے کے مطابق زیادت فائدہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں زیادت فائدہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے نفس فائدہ ہے بات سمجھ میں آئی تو جواب دیا مصنف نے کہتے ہیں یہاں پر قید قائمان نہیں ہے بلکہ قید کانا ہے قید کیا ہے اصل میں کلام تھا زید قائم اور زید قائم نے نفس فائدہ دیا تھا آپ نے اس پر فیل ناقص داخل کر دیا تو اب قید کانا ہوئی ناقص قائمان اور قید کی وجہ سے ہم نے کہا تھا فائدہ بڑھتا ہے اور یہاں بھی فائدہ بڑھ گیا پہلے زید قائم ان سے نفس فائدہ حاصل ہو رہا تھا اور کانا قید تھی اور کانا کے آنے کے بعد زیادت فائدہ ہمیں حاصل ہوئی اور یہاں جب محسوس کیا ایک سوال کو مصنف نے وہ ہوا اور وہ یہ کہ کانا کی خبر جو ہے وہ مفہول کے مشبہات میں سے یعنی اس کے مشابہ ہے اور یہاں پر اس سے مقید کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ جو تقیید کی گئی یہ تربیت فائدہ کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر فائدہ ہی حاصل جب تک قائم آپ ساتھ نہ ملاتے فائدہ ہی نہیں تھا تو یہاں تربیت فائدہ نہیں ہوا بلکہ نفس سے فائدہ ہوا اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا اس قول کے ساتھ اور کانا زید منتلقن کے اندر مقید جو ہے ہوا منتلقن وہ منتلقن ہے مقید کون ہے یعنی کانا قید ہے منتلقن قید نہیں تو منتلقن پر ہم نے کانا کو داخل کیا اور اس سے تربیت فائدہ ہوا لا کانا نہ کے بات سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی وہی لئان منتلقن جس لئے کہ منتلقن نفس المسند وہ نفس مسند ہے و کانا قید لہو اور کانا اس کے لئے قید ہے لدلالت على زمان نسبت اس وجہ سے مسند اس لئے کہ وہ کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے کس پر بوجہ یہ کہ کانا دلالت کر رہا ہے على زمان نسبت نسبت کے زمان کانا قائم ان کے اندر زمان نہیں اور کانا نے آ کر اس نسبت قیام زید کی طرف آپ نسبت کر رہے تھے اس کا زمان بتلایا تو یہ فائدہ اس نے دیا کمائزہ قلتا جیسے کہ آپ کہیں زید منتلق فی الزمان الماضی زید چلنے والا ہے کس میں زمان ہے تو زید منتلق مطلق کلام اور فی الزمان الماضی یہ اس کے لئے قید اور قید کی وجہ سے فائدہ بڑھ گیا اسی طرح زید منتلق مطلق کلام تھا اور اس سے نفس فائدہ حاصل تھا اور کانا کی ایک فائدہ بڑھ گیا اور کبھی بھی قید نہیں لاتے فلی مانع موجود ہوتا ہے یعنی فائدے کو بڑھانے سے کوئی مانع ہوتا ہے آپ کو خوف ہے کہ مدت گزر جائے گی وقت کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو اب اگر آپ اس پر تلخز کرتے ہیں تو وقت ختم ہو جائے گا مثلا کیا مثال بنائے اس کی بھئی مثلا آپ اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں بھئی وہ سامنے امریکی ہے کیا بتاتے ہیں وہ سامنے امریکی ہے نہیں وہ امریکی ہے اور تمہارے سامنے یہ قید اس پر آپ بڑھا سکتے تھے فرض کریں وہ امریکی ہے تمہارے سامنے آپ تمہارے سامنے قید نہیں لے کر آتے کیوں آپ نے کہ وہ امریکی ہے بھئی وقت بڑا تھوڑا ہے فورا گولی چلاو ختم کرو بھئی کہیں نکل نہ جائے بھئی سورت سمجھ میں آئے بھئی تو وہاں وقت تھوڑا ہوتا ہے اس کے نکل جانے کا خدشہ ہے تو اس لئے اب آپ کیا کرتے ہیں قید نہیں ذکر کرتے بلکہ نفس فائدے پر اکتفا کرتے ہیں یہ ارادہ کرتے ہیں آپ حاضرین متلے نہ ہو جائیں فیل کے زمانے پر فیل کے زمانے پر میں نے آپ سے کہا کل کیوں نہیں آئے آپ نے کہا میں آیا تھا یہ نہیں کہتے میں کل آیا تھا کل کی قید کو کیا کر دیتے ہیں حضر کر دیتے ہیں کس لئے تاکہ جان چھوٹ جائے یہ سمجھیں گے کہ شاید میں کل آیا تھا اور حالانکہ میں تو کل نہیں بلکہ پر کو آیا تھا تو قید کو حضف کر دیا مولانا کس لئے تاکہ سننے والوں کو پتہ نہ چل جائے زمانے کا اس سے آپ چھپانا چاہتے ہیں اور ارادت اللہ یطلع الحاضرون على زمان الفعل تاکہ متلے نہ ہو جائیں حاضرین زمانہ فعل پر اور مکان ہی اسی طرح یا مکان پر متلینہ ہو جائیں اور مفول ہی یا مفول پر متلینہ ہو جائیں سمجھ میں آئی بات ہے تو مفول پر متلینہ ہو جائیں جیسے میں کہتا ہوں پرسوں استاد صاحب نے پٹائی کی پرسوں یا ترسوں ناظم صاحب نے پٹائی کی مفول محضوف کر دیتا ہوں مفول کو کیا کرتا ہوں چلو بھئی پردہ پڑا رہنے دو جس کی بھی پٹائی ہوئی اور آدم العلم بالمقیدات یا محضوف میں اس لئے نہیں ذکر کرتا مفول کو کہ مجھے پتائی نہیں ہے پٹائی ہوئی کس کی ہے تو میں اس کو کہاں ذکر کروں اور آدم العلم بالمقیدات اس لئے کہ مقیدات کا وَأَمَّا تَقِيدُهُ بِالشَّرْطِ اور کبھی کبار قید کیا جاتا ہے مولانا فیل کو کس کے ساتھ شرط کے ساتھ کوئی اود کا ذکر چل رہا ہے بھئی قید کس لئے لے کر آتے ہیں فائدے کو بڑھانے کے لئے اور انہی میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آپ شرط کے ساتھ کسی فیل کو مقید کر دیں بھئی شرط کے ساتھ مثال کے طور پر او کریم کا اُكرموكَ میں تیرا اکرام کروں گا اگر تُو میرا اکرام کرے یہاں دیکھو جزا مقدم ہے اور اِن تُکرم نی شرط کیا ہے دوسری صورت شرط مقدم کر دو اگر تُو میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا میں تیرا اکرام کروں گا تو کبھی کبھار قید کیا جاتا ہے شرط کے ساتھ فیل کو فلی اعتبارات اے نکات معتبرات خاص وہ نکات جن کا اعتبار کیا جاتا ہے وحالات تقتضی اور ایسے حالات کی وجہ سے جو تقاضہ کرتے ہیں کیا تقاضہ کرتے ہیں تقییدہ ہو بھی کہ فیل کو مقید کیا جائے اس شرط کے ساتھ تو ایسے اعتبارات کی وجہ سے لا تعرفو کہ ان کو پہچانا نہیں جا سکتا الا مگر بمعرفتی ما ما کا بیان آگے آ رہا ہے والا نا مینہ تفصیل یہ تفصیل کس کا بیان ہے اس کو یہاں ما کی جگہ تفصیل پڑھیں ان اعتبارات کو پہچانا نہیں جا سکتا مگر یہ کہ پہچانا جائے اس تفصیل کو بین ادواتی ہی اے ادواتی شرطی جو تفصیل کس میں ہے ادواتے شرط میں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار اپنے فیل کو مقید کر دیتے ہیں شرط کے ساتھ اور یہ مختلف نکات کی وجہ سے ہوتا ہے مختلف حالات کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان حالات کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم معرفت حاصل کریں ان ادوات شرط کی جن چیزوں کے ذریعے شرط بناتے ہیں جملے کو بھئی ان ہے ازا ہے اور من وغیرہ جو شرط کے لیے آتے ہیں ان کی تفصیل کا پتہ ہوگا کہ فلان کس چیز کے لیے فلان کس چیز کے لیے تو آپ اس کے مطابق اس اعتبار کے مطابق اس کو قید بنائیں گے مثلا ان ہے مولانا ان کس لیے آتا ہے شک کے لیے اور ازا ہے ازا کس لیے آتا ہے یقین کے لیے تو ان ایسے موقع پر استعمال کریں گے جہاں معاملہ مشکوک ہو اور ازا کو ایسے موقع پر استعمال کریں گے جہاں معاملہ یقینی ہو مثلا آپ کہتے ہیں ان تو کریم نے اکرم کا اگر تم میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا تو کیا تمہارا اکرام کرنا یہ یقینی ہے کہ تم میرا اکرام کرو یہ یقینی تو نہیں لیکن اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سورج طلوع ہوگا تو دن ہوگا تو کیا سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے یا مشکوک ہے یقینی ہے تو وہاں ازا لائیں گے ازا تلات شمسو فنہارو موجود تو مقام شک میں ان لائیں گے اور مقام یقین میں ازا تو جب آپ کو ان حروف کی یہ تفصیل پتا ہوگی کہ یہ حرف یقین کیلئے ہے یہ حرف شک کے لئے ہے یہ جملہ ماضی پر داخل کرنا ہے اس کو مزارے پر داخل کرنا ہے تو پھر ہی آپ کیا کریں گے ان سے ان نکات ان نکات کے مطابق ان کو استعمال کریں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان نکات کے مطابق ان کو استعمال بھی یہی وجہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار مقید کرتے ہیں شرط کی ساتھ فلی اعتبارات ایسے اعتبارات کی وجہ سے کہ لا تو رفو ان اعتبارات کو پہچانا نہیں جا سکتا اللہ بھی معرفت مگر یہ کہ پہچان ہو اس تفصیل کی بین ادواتی ہی جو کس کے درمیان ہے یعنی حروف شرطی و اسماءہو یعنی جو حروف شرط ہیں اور اسماء شرط ہیں من التفصیلی یعنی کہ تفصیل میں چلیے بیزا سادہ والمرہ واللہ والن بی حلقت الکلام